موسیقی دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی چندریان تری نے بہ آسانی لینڈ کرنے کے بعد اپنے مشن کا بہ قائدہ آگاز کر دیا ہے سب سے پہلے چندریان تری کے روئر نے چاند کی سرفیس پر اپنا قدم رکھتے ہی دماغ کو چکرہ دینے والی چند ایسی تصویریں کھیچی ہیں جنہیں ہم پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں اس کی بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے دو ہفتے تک چندریان تری کا روئر چاند کی ڈارک سائیڈ پر بہت بڑی ڈسکوریز کرنے والا ہے جس سے انڈیا کو مستقبل میں بہت ہی زیادہ فیدہ ہوگا چاند کے اوربٹ سے لے کر چاند کی ستے تک چندریان تری نے بہت ہی حیران کن تصویر کھیچ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا جس دن روز کا لونہ ٹوئنٹی فائیو کرش ہوا اس دن بھی چندریان تری کے لینڈر نے چار تصویریں کھیچی تھی ان تصویروں میں دیکھی گئی چاند کی ڈارک سائیڈ ہے جسے آج تک زمین سے نہیں دیکھا گیا پر حقیقت یہ ہے کہ چاند کی جس سائیڈ پر چندریان تری کا لینڈر لینڈ ہوا ہے اس سائیڈ پر کروڑوں سالوں سے ایسے ایسے راز چھپے ہیں جنہیں آج تک ڈسکور نہیں کیا گیا اور اس رو کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام رازوں کا ہم خلاصہ کرنے والے ہیں چاند کی سرفیس پر لینڈر اور روار کو اتار کر ان کو چاند پر چلایا گیا اور چیک بھی کیا گیا جس کے بعد اس رو کا ماننا ہے کہ تمام آلات اور ٹیکنولوجیز ٹھیک سے کام کر رہے ہیں اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو روار چاند کی ستے پر پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے گھوم رہا ہے اور وہ اپنے مشن کا باقاعدہ آغاز کر چکا ہے چندریان تری نے لینڈ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک ایسی تصویر کھیچیں جس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سورج کی روشنی چاند کے مدار سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جو چاند ہم زمین سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اصل میں سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو کے سیدھا زمین پر آتی ہے اور اس تصویر سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چاند بالکل پلین نہیں ہے اس میں کھڑے اور کریٹرز وغیرہ ہیں اور یہ کریٹرز یعنی جو چاند پہ بنے یہ کھڑے ہیں اصل میں اسٹرویڈز کے گرنے کی وجہ سے بنے تھے اس رو کا مانا ہے کہ ان کریٹرز میں تقریباً دس کروڑ لیٹر سے بھی زیادہ پانی برف کے فوم میں موجود ہو سکتا ہے اور پانی کے علاوہ بھی کئی ایسے الیمنٹس ہوں گے جو ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں جن کی تلاش میں روور ابھی نکل چکا ہے اور اگر یہ تمام چیزیں روور تلاش کر لیتا ہے اس کے بعد انڈیا دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا اور جو چندریان تھری کا لینڈر ہے اس کی ٹائرز وغیرہ نہیں ہیں وہ چاند کی سطح پر صرف ایک جگہ پر موجود رہ کر چاند کو اسٹڈی کرے گا جیسے کی چاند کا ایٹموسفیر چاند کے گیسز اور چاند کے زلزلے وغیرہ اس کے علاوہ دن اور رات کے وقت چاند پر ٹیمپریچر کیسا اور کتنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کر کے کمیونکیشن کے ذریعے زمین پر بھیجتا جائے گا تو دوستو یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ